بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں پنجاب میں آٹے کے بہران کا خطرہ محکمہ خوراک نے گندم کے اجراکی پولیسی پر نظر سانے کے لیے حکومت کو آگاہ کر دیا بیس کلو کے آٹے کے تھیلے کی قیمت میں چھ سو چالیس روپے تک اضافہ کیا گیا ہے آٹے کے بیس کلو کے تھیلے کی قیمت نو سو اسی روپے بڑھا کر ایک ہزار چھ سو چالیس روپے تک کرنے کی تجویز دے دی گئی مہنگائی کی چکی میں پستے عوام کے لیے بری خبر محکمہ خوراک نے گندم کے اجراکی قیمت ستارہ سو پینسٹھ روپے سے چھ سو نوے روپے تک کرنے کی تجویز پنجاب حکومت کو پیش کر دی جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب میں گندم کے اجراکی پولیسی پر نظر سانی نہ کی گئی تو آٹے کا بہران پیدا ہو جائے گا نئی پولیسی کے ساتھ بیس کلو کے آٹے کے تھیلے کی قیمت میں چھ سو چالیس روپے تک اضافے کی سمری بھی ارسال کی گئی ہے جس سے آٹے کی بیس کلو کے بیہ کی قیمت نو سو اسی روپے سے بڑھ کر سولہ سو چالیس روپے تک مقرر کی جائے گی سرکاری دستاویزات کے مطابق نئی پولیسی کے تحت فلور ملوں کو گندم کے اجراک کے لیے قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوگا کیونکہ موجودہ پولیسی سے سبسیڈی دو سو تیرہ عرب تک ہو سکتی ہے جو سبائی خزانے پر اضافی بوجھ ہوگا وزیرالہ کے عبائی علاقے گجرات پر نوازشہ سپلیمنٹی گرانٹ پر پابندی کی باوجود ریکارڈ سینتیس عرب روپے منظور گجرات کے لیے گرانٹ کے سمرے پنجاب کابینہ میں پیش نہیں کی گئی سٹینڈنگ کابینہ کمیٹی سے فنڈ منظور کروانے کا انکشاف ہوا چودری پرویز علاقی نے ستائیس جولائی کو وزارت آلہ کے عہدے کا حلف لیا اور ایک ماہ بارہ دن کے مختصر دورانیے میں ہی انہوں نے اپنے آبائی شہر گجرات کے لیے ستائیس عرب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کرا لی جبکہ اس سے پہلے بجٹ میں شامل منصوبے اس سے الگ ہیں سرکاری دستاویزات کے مطابق گجرات شہر کے لیے سپلیمنٹری کی منظوری بھی سٹینڈنگ کابینٹ کمیٹی سے لی گئی جبکہ پنجاب کابینہ میں وزیر علاقے شہر گجرات کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ کی سمری تک پیش نہ کی گئی ذرائع نے بتایا پنجاب کے فائد شہری مہین کے تحت سپلیمنٹری گرانٹ پر پابندی ہونے کے باوجود وزیر علاقے پنجاب کے شہر گجرات کو نوازہ گیا وزیر علاقے پنجاب کے احکامات پر بیوروکریسی نے آنکھیں بند کر کے گجرات کے لیے فنڈز کی منظوری دی ذرائع کا کہنا ہے گجرات ڈویجن کی منظوری سے لے کر نئے درقیاتی منصوبوں کو بجٹ میں شامل کرنے کے لیے سپلیمنٹری بجٹ منظور کیا گیا ہے پاکستان انجنئرنگ کمپنی کی 227 اکر زمین بیچنے کی تیاریاں وزیر علاقے نے زمین کی تفصیلات اور ڈی سی ریٹ مانگ لیا پیکو کی 237 اکر زمین بادامی باغ اور کوٹ لخپت میں ہے کمپنی 1948 میں بھٹالا انجنئرنگ کمپنی کے نام سے ریجسٹرڈ ہوئی 1972 میں پاکستان انجنئرنگ کمپنی کا نام ملا باغ اور کوٹ لخپت میں پیکو کی 287 اکر زمین موجود ہے جس کی فاروق کے لیے وزیر علاقہ پنجاب چودری پرویز الہی بھی متحرک ہو گئے ہیں ایوان وزیر علاقہ پنجاب نے پیکو کمپنی کی زمین کی فاروق کے لیے ڈی سی ریٹس مانگ لیا ہیں ذرائع کے مطابق زمین کی مارکٹ ویلیو 71 ارب روپے سے زیاد ہے تاہم ڈی سی ریٹ 31 ارب روپے لگا آ گیا ہے پیکو کمپنی 1948 میں بٹالا انجنئرنگ کمپنی کے نام سے ریجسٹرڈ ہوئی تھی بعد ازاں بٹالا کمپنی کو 1972 میں پاکستان انجنئرنگ کمپنی کا نام دے دیا گیا تھا حکومت پاکستان نے بھی کمپنی کے شیئرز رکھے تھے تاہم کمپنی مسلسل خسارے کے باعث کئی سال سے متنازر رہی ہے اور بے ذاپتیوں کے متعلق انکوائری بھی چل رہی ہے ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب رائے منظور ناصر کے تبادلے کی اندرونی کہانی سامنے آگئی رائے منظور ناصر اور وزیراعلا پنجاب کے باعثر مشہیر کے درمیان اختیارات کی جنگ تبادلے کی وجہ بنی رائے منظور ناصر عملی طور پر اختیارات چھن جانے کے سبب چند روز سے ڈی جی انٹی کرپشن کے اسامی سے تبادلے کے لیے متحارک ہو گئے تھے ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب کی اسامی پر ایک ماہ دس روز قبل تائنات ہونے والے بی ایم ایس افسر رائے منظور ناصر اور وزیراعلا پنجاب کے طاقتور مشہیر کے درمیان اختیارات کی جنگ شدت اختیار کر گئی تھی ذرائع کے مطابق اختیارات کی کھینچہ دانی ہی گزشتہ روز ڈی جی انٹی کرپشن رائے منظور ناصر کے تبادلے کا سبب بنی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعلا کے باسر مشہیر نے ہی رائے منظور ناصر کو یکے بعد دیگرے دو مرتبہ ڈی جی انٹی کرپشن لگوایا تھا ذرائع کے مطابق رائے منظور ناصر وزیراعلا کے مشہیر کی طرف سے تقرد و تبادلوں کی اختیارات اور ڈریکٹر جنرل کے دیگر اختیارات میں شراکت داری پر شدید بیچینی کا شکار ہو چکے تھے رائے منظور ناصر نے چاند روز قبل ہی نان اگزیکٹیو کیڈر سے تعلق رکھنے والے ڈیپٹی ڈریکٹر لیگل انور شاہ کو ڈریکٹر ویجلنس پنجاب کی اہم ترین اسامی پر تائنات کیا تھا رائے منظور ناصر یہ تاثر دیتے تھے کہ میرٹ سے ہٹ کر تائناتیاں وزیراعلا کے مشہیر کے حکامات پر کی جا رہی ہیں انور شاہ نے ڈریکٹر ویجلنس کی اسامی پر تائناتی کے بعد ڈی جی انٹی کپشن کے اختیارات استعمال کرنا شروع کر دیئے تھے انور شاہ نے ڈیپٹی ڈریکٹر ویجلنس کی اسامی پر اپنے قریبی دوست اسسٹنٹ ڈریکٹر لیگل احمد سیف اللہ کو تائنات کر دیا تھا جس پر ڈی جی انٹی کپشن رائے منظور ناصر نے ڈریکٹر ویجلنس انور شاہ سے اختیارات کے نجائز استعمال اور گیر قانونی احکامات پر نوٹس جاری کر کے وضاحت بھی مانگی تھی سابق ڈی جی انٹی کپشن رائے منظور حسین ناصر نے اختیارات چھن جانے پر انٹی کپشن سے تبادلہ کی کوششیں تیز کر دی تھی اور محکمہ سے غائب رہنا شروع ہو گئے تھے لیگر آنما مریم نواز کے پاسپورٹ کے حصول کے لئے درخواست سماد کے لئے مقرر لاہور ہائی کوڑ کے جسٹس علی باکر نچفی کی سربراہی میں دو رکنی سپیشل بینچ آج مریم نواز کے متوفرک درخواست پر سماد کرے گا چیف جسٹس لاہور ہائی کوڑ کی منظوری کے بعد جسٹس علی باکر نچفی اور جسٹس انوار الحق پنیو پر مشتمل دو رکنی مریم نواز کے متوفرک درخواست پر سماد کرے درخواست گزار کے جانب سے امجد پرویز ایڈوکیٹ پیش ہوں گے مریم نواز کی جانب سے دائر متفارق درخواست میں وقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب نے چودی شگر میلز کیس میں پاسپورٹ قبضے میں رکھوایا چار سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی ریفرنس بھی دائر نہیں کیا گیا آئین کے تحت پاسپورٹ قبضے میں رکھنا بنیادی آئینی حقوق کے خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے کسی کو بنیادی آئینی حقوق سے غیر معینہ مدت تک محروم نہیں کیا جا سکتا کہیں فرار نہیں ہوں گی ماں کو بستر مرک پر چھوڑ کر پاکستان واپس آئی تھی روام آلیس سال میں پانچ میگا ترقیاتی سکیمیں شروع کرنے کا فیصلہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں اربن ڈیویلپنٹ کی پانچ سکیموں کو شامل کر لیا گیا پانچ میگا ترقیاتی سکیموں پر ایک ارب نوے کروڑ اکیس لاکھ روپے خرچ ہوں گے اتدائی طور پر ان منصوبوں کو شروع کرنے کے لیے بیالیس کروڑ پچاس لاکھ کے رقم مختص کر دی گئی ہے پنجاب چودری پرویز الہی کی ادایت پر شہر میں ترقیاتی کاموں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ہربنز پورا میں سیورچ کی بہتری جوڑے پل دسپوزل اسٹریشن کی توسی ذرا شہید روڈ کی ڈرین کی بہالی شامل ہے یہ تمام سکیمیں ستانوے کروڑ کے تخمینے سے شروع کی جائیں گی ڈی سی لاہور محمد علی کے مطابق ان سکیموں کے لیے ابتدائی طور پر سات کروڑ پچاس لاکھ روپے مختص کر دی گئے ہیں اسی طرح لاہور جڑا والا روڈ سگیاں بائی پاس تا بیگم کورٹ لاہور کی بہتری کے لیے نواسی کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا ہے ابتدائی طور پر تیس کروڑ اس منصوبے کے لیے مختص کر دی گئے ہیں یونین کونسل ترانوے اسلامپورہ میں سیوریچ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پچپن کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا ہے ابتدائی طور پر اس اس ٹیم کے لیے پانچ کروڑ کی رقم جاری کر دی گئی ہے میٹریک اور انٹریک علاقہ طلباء کے لیے اچھی خواہ ہے سات مضامین میں فیل طلباء کو سپلیمنٹری امتحان دینے کی اجازت مل گئی اس سے قبل تین مضامین میں پاس ہونے والے طلباء کو فیل تصور کیا جاتا تھا اب طلباء چار چار مضامین کر کے بھی سالانہ امتحان دے سکیں گے میٹریک اور انٹریک کے لاکھوں طلباء کے لیے اچھی حبر سامنے آئی ہے سات مضامین میں فیل طلباء کو سپلیمنٹری امتحان دینے کی اجازت دے دی گئی ہے اس سے قبل تین مضامین میں پاس ہونے والے طلباء کو فیل تصور کیا جاتا تھا اب طلباء چار چار مضامین کر کے بھی امتحان دے سکیں گے طلبہ چار مزامین پہلے سال اور چار مزامین کا دوسرے سال داخلہ بھیج کر بھی امتحان پاس کر سکیں گے امتحان پاس کرنے کے لیے طلبہ کے پاس چار مواقع ہوں گے میٹرک اور انٹر کا امتحان طلبہ کو دو سال کے دورانیے میں پاس کرنا لازمی ہوگا ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ طلبہ کے لیے بورڈ امتحانات میں آسانیاں پیدا کرنے کا فیصلہ خوشائند ہے ان کا کہنا ہے کہ آسانیہ پیدا ہونے سے کمزور بچے بھی متحان پاس کر سکیں گے حکومتی اور انتظامی بے حصیق انتہا بینائی سے محروم افراد مطالبات کی حصول کے لیے تین دن سے شہر کے سڑکوں پر خوار کھولے آسمان تلے وزیراعلا پنجاب کی رہائش کا کے باہر ظہور الہی روڈ پر بیٹھے نابینہ افراد کو پانی اور کھانے کی قلت کا سامنا چودری شجاعت حسین اور تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے مظاہرین کو کھانا بیجا گیا مطالبات کی منظوری کے لیے نابینہ افراد کا احتجاج جاری نابینہ افراد تین روز سے وزیراعلا پنجاب کی رہائش گاہ کے باہر ظہور الہی روڈ پر دنہ دیئے بیٹھے ہیں شدید گرمی میں نابینہ افراد کھانے اور پینے کے پانی سے بھی محروم رہے پیٹی فوری ٹو پر خبر نشر ہونے کے بعد سربراہ کاف لیگ چودری شجاعت حسین اور تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے مظاہرین کے لیے کھانا بجوایا گیا کھانا آنے پر نابینہ افراد نے چودری شجاعت حسین اور ٹی پی ال کے عالی قیادت کا شکریہ ادا کیا نابینہ افراد سے تحال کسی حکومتی اور سرکاری شخصیت نے رابطہ نہ کیا مظاہرین نے چودری شجاعت حسین سے مطالبات تسلیم کروانے میں کردار ادا کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا کہتے ہیں سرکاری محکموں میں کام کرنے والے ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کیا جائے بے روزگار نابینہ افراد کو روزگار مہیا کیا جائے اور سرکاری ملازمتوں میں نابینہ افراد کا کوٹا بڑھایا جائے آج ہمیں اگر ہم آج ساتھ نوٹیفکیشن کے ساتھ ہمیں کہا جاتا ہے بھی آپ کے مذاکرات تحق کر دیا جاتی ہیں جیسے کہ ہمارے واسا میں پی ایچ اے میں اور سپیشل ایڈیوکیشن نابینہ افراد کے احتجاج کے باعث دن بر کنال روڈ پر ٹریفک روانی شدید متاثیر رہی پولیس اور ٹریفک وارڈن نے ٹریفک کی روانی کے لیے ٹریفک کا رخ گل برگ اور شاہ جمال کی طرف مور دیا مظاہرین کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا نابینہ افراد کا مطالبات کے حق میں احتجاج چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے اس وقت وہاں کی کیا صورتحال ہے کس جگہ پر مظاہرین موجود ہیں اور کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں جانیں گے اپنی نمائندہ سمرہ فاطمہ سے جی سمرہ بتائیے گا اس وقت کی کیا صورتحال ہے نابینہ افراد ایک پر پھر اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر ہیں دیلی ویجز نابینہ ملازمین کا کلپ چوک کے باہر جو ہے وہ دھڑنا جاری ہے آج دھڑنے کو چوتھا روز ہو چکا ہے اور وہ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی حکومتی نمائندہ ان سے آ کر مذاکرات کرے لیکن آج چوتھا روز ہو چکا ہے اب تک کوئی بھی حکومتی نمائندہ ان سے مذاکرات کے لیے نہیں پہنچا ہے مظاہرین کی جانب سے جو مطالبات ہیں وہ یہی کہے جا رہے ہیں کہ جو یومیا عجرت پر ہیں ان کو کانٹریکٹ بیس کیا جائے کوٹا تین سے بڑھا کر چھے فیصد کیا جائے چھے سو چونسٹ جو بے روزگار افراد ہیں ان کو ملازمتیں فراہم کی جائیں یہاں پر ایوانے وزیرعالہ کلپ چوک کے باہر مظاہرین کا احتجاد جو دھڑنا ہے وہ جاری ہے مظاہرین سے ملاقات کے لیے ایسی سیٹی محمد مرتضی بھی یہاں پہنچے اور ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ مظاہرین کے جو مطالبات ہیں وہ عالی حکام تک پہنچا دیے گئے ہیں اور جلد ان کو منظور بھی کر لیا جائے گا لیکن دوسری جانب جو مظاہرین نے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ہم سے دو دن کا ٹائم مانگا تھا لیکن دو دن گزر چکے اور آج چوتھا روز ہے لیکن ابھی تک ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے گئے مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے ایوان وزیراعلا کلپ چوک کے سامنے جو ہے وہ دھڑنا اسی طرح سے جاری رہے گا دوسری طرف اگر آپ کو بتاتے چلیں تو پولیس نے جو ہے کلپ چوک سراغہ خان سوئیم روڈ اور کنال روڈ کی طرف جانے والی ٹرافک اور ڈائیویزن لگا کر بند کر دیا ہے اور پولیس بیس وقت موقع پر موجود ہے تاکہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے جو ہے وہ نپٹا جا سکے جی سمرہ فاطمہ بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ایل پی جانے قیمتوں پر عوام رکشہ یونین کا احتجاج ٹیفٹا کے ذریعہ تمام کالیجز میں ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف نے نئے داخلوں کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا پانی اور گیس کے دفراہمی پر مریم قارون نے نشات پار کے رہائشی سرکوں پر نکل آئے ٹھوکر نیاز بیک میں عوام رکشہ یونین اور گونج پاکستان کی جانب سے احتجاج کیا گیا ایل پی جی کی منمانی قیمتوں پر فروغ تشاہ کورنوش کی بلیک مارکٹنگ مہنگائی اور بجلی کے بلو میں حضرت کے خلاف مظاہرہ کیا گیا رکشہ یونین کے ممبران اور رکشہ ڈرائیوروں کی بڑی تعداد احتجاج میں شریک ہوئی مظاہرین نے انتظامی اور ایل پی جی کی قیمتیں بڑھانے میں ملاوث سرکاری افسران کے خلاف شدید نعرے بازی کی مطالبہ تسلیم ہونے پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا ہمارا صرف یہی مطالبہ تھی جو خود ساختہ مہنگائی ہے نا جو بلیک مارکٹنگ ہے یہ رکھی جائے یہ ڈی سی ریڈکو پر چیزیں ملنی چاہیے ڈی سی ریڈکو پر سبزیاں ملنی چاہیے ڈالیں ملنی چاہیے گوشت ملنا چاہیے ایل پی ڈی دو سو بارہ پی سرکاری ریٹ ہے وہ تین سو ستر پی پی پانی اور گیس کی ادم فراغمی پر مریم کولونی نشات پارک کے رہائشی بھی سڑکموں پر نکل آئے مظاہرین ریلی کی صورت میں مریم کولونی سے نشات پارک چوک آئے اور احتجاج ریکارڈ کر آیا مردم خواتین سمیت بچوں نے بھی احتجاج میں شرکت کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ علاقے میں پانی اور گیس جیسی بنیادی ضروریات زندگی ناپید ہو چکی ہیں مریم کولونی میں گیس اور پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے مریم کولونی میں گیس دس سال ہو گئے آئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو مین گیس کا جو مسئلہ اس کے علاوہ پانی کا بہت مسئلہ پانی تو کبھی آیا ہی نہیں ہے تکرمہ دس سال ہو گا پانی بچے مار رہے ہیں پانی ہے ہی نہیں اس جگہ پر پانی کا حال ہے لیکن والٹرن بورڈ کو میں نے خود تکرمہ دس بار گیاں والٹرن بورڈ میں گیا ہوں کہ پانی کا مسئلہ علاق کروا ہے لیکن انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں علاق کروا ہے ٹیپٹا کے زیر احتمام کولیجز میں ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف نے نئے داخلوں کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا اور ہرتال کی دمکی بھی دے دی ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف نے ڈسپارٹی الاؤنس کے حصول کے لیے نئے داخلوں کا بائیکارٹ کیا ہے سادزہ اور ملازمین کا کہنا ہے کہ سرکاری محکموں کی طرح ٹیکنیکل اداروں کے ملازمین کو بھی پچیس پیصد الاؤنس دیا جائے ملازمین کا کہنا ہے کہ مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو وزیرالہ ہاؤس کے باہر برپورت احتجاج کیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ گاری اور موٹر سائیکلوں کی نمبر پریٹس کی فیصوں کی مد میں اکسائز نے اربوں روپے وصول کر لیے تاہاں پھر بھی تیس لاکھ سے زائی شہری نمبر پریٹس کی حصول کے لیے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں محکمہ اکسائز نے شہریوں سے نمبر پریٹس کی مد میں پونے تین ارب سے زائد کی فیصیں وصول کر لی بروقت فیصوں کی وصولی کے باوجود گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی نمبر پریٹ فراہم نہ کی جا سکی گزشتہ چار سالوں سے تیس لاکھ سے زائد نمبر پریٹس التوا کا شکار ہیں نیم سرکاری کمپنی کے ساتھ معاہدے کے باوجود نمبر پریٹس کے بہران پر قابو نہ پایا جا سکا سیف سٹیز اکام کا کہنا ہے کہ ستر فیصد نمبر پریٹس موٹر سائیکلوں اور تیس فیصد نمبر پریٹس گاڑیوں کی ہیں محکمہ اکسائز نے نمبر پریٹس بنانے والی کمپنیوں کو سوا عرب کی ادائیگی کر رکھی ہے گزشتہ دو سال کے دوران پریٹس کی فیصل شہکار اور حکومت کے درمیان تقرر اور تبادلوں پر ڈیڈ لوگ ختم ہو گیا تقرر اور تبادلوں کے لئے حکومتی کوارڈینیشن کمیٹی کا سربراہ تبدیل کر کے حسان خاور کو مقرر کر دیا گیا جمعیرات کو ڈی پی اوز کی سیٹو پر تائناتی کے لئے افسران کو بلالیا گیا ہے آئی جی پنجاب فیصل شہکار اور حکومت کا درمیان تقرر اور تبادلوں کے حوالے سے معاملات تیہ پا گئے پلس ذرائع کے مطابق تقرر اور تبادلوں کے لئے بنائی گئی حکومتی کوارڈینیشن کمیٹی کے سربراہ کو تبدیل کر دیا گیا حسان خاور پلس کے تقرر اور تبادلوں کے معاملات کو دیکھیں گے حسان خاور کی تقرر اور تبادلوں کے حوالے سے آئی جی پنجاب سے ملاقات بھی ہو گئی جمعیرات کے روز آر پی اور تین ڈی پی اوز کے تقرر اور تبادلوں کے لئے انٹرویو ہوں گے تین ڈی پی اوز کی خالی سیٹوں کے لئے تین خواہتین جن میں امارہ اثر شازیہ سرور شاہستہ شامل ہیں جبکہ چھے مرد افسران کو آج انٹرویو کے لئے بلا لیا گیا ہے انٹرویو کے بعد تائناتیوں کے حوالے سے حکامات جاری کیے جائیں گے مسئیبت اور مشکلات میں گھرے سلامتاثرین کی امداد اور بحالی کمیشن لاہور کی تاجر برادری فلاحی تنظیمیں سرکاری محکمیں اور تعلیمی داروں سمیت ہر طبقہ پیش پیش جگہ جگہ سلامتاثرین کے لئے امدادی کیمپ قائم کیے گئے سلامتاثرین علاقوں میں راشن بھیجنی کا سلسلہ جاری ہے این ایک سو ٹینٹیس گرین ٹاؤن میں مسلم لیقنون کی جانب سے سلامتاثرین کے لئے امدادی کیمپ قائم کر دیا گیا اس موقع پر رہنوہ مسلم لیقنون شاہستہ پرویز ملک ایمین اے علی پرویز ملک خواجہ عمران نزیر میاں سلیم اور مبشر جاوید سمیت دیگر بھی موجود تھے انجمنے تاجران بیڈن روڈ الیکٹرک مارکٹ کے جانب سے سلامتاثرہ پانچ سو گھرانوں کے لئے راشن روانہ کر دیا گیا ایسی سٹی محمد مرتضہ کی زیر نگرانی راشن بیک روانہ کیے گئے امدادی سامان میں آٹا گھی چاول چینی دودھ دالیں اور سابن شامل تھے بیڈن روڈ کی تاجر برادی کا کہنا تھا کہ دس دن کے بعد راشن کی دوستی کے روانہ کریں گے پنجاب سوشل سیکیورٹی اور محکمہ لیبر کی جانب سے سلامتاثرہ علاقوں کے لئے امدادی سامان کے چودہ ٹرک بھی حضر دیا گئے وزیر لیبر انصر مجید نے پانچ کروڑ روپے مالیت کا سامان جنوبی پنجاب اور سندھ کے سلامتاثرہ علاقوں کو روانہ کیا کھانے پینے کی اشیا میڈیسنز بالخصوص چارپائیں ہیں کپڑے جوتے جو ضرورت زندگی کی جو بیسک نیٹس کے اوپر مشتمل چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم نے ایک تیرہ ٹرک جو ہیں یہ ہم نے تیار کیے ہیں جس کی لاغت پانچ کروڑ کے قریب ہے الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ کے ہیڈ آفیس بنصورہ سے بھی سلامتاثرین کے لئے امدادی سامان روانہ کیا گیا صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ویمن ونگ امہ کلسوم رانجہ کا کہنا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن آخری پر کی بحالی تک اپنے جدوجہے جاری رکھے گی شاہی قلعہ میں کورا کرکر پھینکنے کے لئے مختص جگہ کے نیچے سے مغلیہ دور کا شاہکار اکبری حمام دریافت کر لیا گیا اکبری محل کا حصہ تھا تو روائلز جو بادشاہ تھے وہ یہاں پہ یوز کیا کرتے تھے اس کو اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ پہ ایک چیمبرز ہیں جس کا اندرہ وارٹر چیمبرز ہے جس کا اندرہ کنٹرول وارٹر ہوتا تھا صدیوں میں گرم اور گرمی میں تھنڈا پانی موو کر رہا تھا کنٹینسل فلو میں ہوتا تھا تاکہ جب اس کو بات لیا جائے تو وہ پانی یہاں سے ہوتا تھا درین زند نہیں تو وہاں سے پانی باہر چلا جاتا تھا وزیراعظم یوز ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام کے تحت لاہور میں ہاکی ٹرائلز شروع ہو گئے پہلے روز دو سو کے لگ پر کھلاڑیوں نے شرکت کی لاہور کے زیرے تمام وزیراعظم یوز ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام کے تحت ہاکی کے ٹرائلز نیشنل ہاکی سٹیڈیم کی گراؤنڈ پر شروع ہو گئے شہر کی مطلیف نیویسٹیز اور کالیج کے دو سو نوجوان ہاکی کھلاریوں نے ٹرائلز میں شرکت کی علمپین طاہرحان محمد سکلین وقاس شریف ارشت ستار مراد پیرزادہ اور محمد وقاس سیلیکشن کمیٹی میں شامل ہیں نوجوان ہاکی کھلاریوں نے کالیج اور یونیورسٹی کی سطح پر ہاکی کے لئے اقدامات پر خوشی کا اظہار کیا ہاکی ہو رہا ہے کیونکہ ہماری ہاکی پر بڑا انتصائز ہے قومی کھیل ہمارا پیچھے رہ گیا ہے سب بوسٹ کرنا ہے جتنے ٹیلن ہنٹ میں جو یونگ بچے آئیں گے وہی آگے کل نیشنل ہیروز بنیں گے گراس روٹ لیول سے بچے ہمیں مل رہے ہیں یہ بچے جو ہے نا اکیڈیمیز میں جائیں گے وہاں پہ کوچنگ ہوگی اور انشاءاللہ ایک دن یہ پاکستان کا نام روشن کریں گے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ قومی کھیل کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں جلد اچھے نتائے جائیں گے ہماری گورنمنٹ سے یہی وہ اپیل ہے کہ نا اسی طرح کی ایمنٹس ہوتے رہیں ہوں گے تو ہمارا ٹیلنٹ سامنے آئے گا ایمنٹس ہونی رہے پلیئرز کو اس طرح کے وہ اپریچنیٹیز ملنے رہی اپنا ٹیلنٹ شو کروانے گا اگر اس طرح کے ایمنٹس ہوں گے تو بہت جلد ہمارا ٹیلنٹ ظاہر ہو گا مستقبل ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو انہوں نے یہ سٹارٹ اپ لیا یہ بہت اچھا سٹارٹ اپ لیا کیونکہ یہ جو آنے والی جو نیو جنریشن ہے یہ ان کے لئے ایک بہت اچھی چیز ہے ان کو اس چیز سے مطلب ہے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا ٹرائلز کے بعد لاہور ریجن سے پچیس کھلاڑیوں کا انتحاب کیا جائے گا دوسری جانب حواتین کے ٹرائلز میں بھی ستر کے قریب حواتین حاکی کھلاڑیوں نے حصہ لیا کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ حافظ شہباز دلی سی ٹی ٹورٹی ٹو محکمہ ماہی پروری نے تاریخ رکم کر دی مچھلیوں کے علم کے حوالے سے پچاس ہزار کتابوں پر مجتمع محکمہ فیشریز کے ریسرچ اور ٹریننگ انسٹیٹوٹ میں لائبریری قائم کر کے ایک ریکارڈ بنا دیا گیا موضوع صرف مچھلی اور کتابیں ہزاروں جی ہاں یہ ہے محکمہ ماہی پروری کی منفرد لائبریری جہاں پر ہزاروں کتابیں صرف مچھلی کے حوالے سے جمع کی گئی ہیں مچھلیوں کے لیے کون سا پانی ٹھیک رہتا ہے کس ماحول میں یہ بہتر پروریش پاس سکتے ہیں اور ان کو کون سی خوراک دی جائے تو ان کی افضائش تیزی سے ہوتی ہے یہ ساری معلومات یہاں اس لائبریری میں دستیاب ہے پورے پاکستان سے فیشریز کے ریلیٹڈ افسران اور لہرکاران کرتے ہیں اس لائبریری میں اب تک ستارہ ہزار کے قریب ہماری کولیکشن ہے جس میں بکس ہیں جنرلز ہیں پریارڈیکلز ہیں جو اپ ڈیٹڈ یہ آپ اسے کہہ سہتے ہیں کہ لائبریری ہے ملکی و غیر ملکی ماہرین کی کتب سے اس لائبریری کو عراستہ کیا گیا ہے سٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ لائبریری میں فریش ووٹر فیشریز آف پاکستان کے بارے میں بہت کچھ اہم موضوعات کے بارے میں مطالعہ کا موقع ملا ہے فریش فارمرز آتی ہیں جہاں نئی ڈیز آتی ہیں اس کے حوالے سے ریسرچ ورک ہوتا ہے اس کی بوکس آفیاریبل ہیں جیسے فنگل بیکٹیریل اور ڈیزیز ہیں اس کے بارے میں آویرنس دیتی ہیں ہم فارمرز کو یہاں پہ ہر طرح کا آپ کو فریش ووٹر فیشریز سے متعلق بوکس ملیں گی ریسرچ اورینٹیڈ ڈیٹا تھیسیز وغیرہ یہاں سے آپ کو آفیاریبل ہوں گے لائبریری کو مستقبل میں بہتر بنانے اور ان کتابوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کتب کو ڈیجیٹالائز بھی کرنے کے اسم کا اظہار کیا گیا ہے محکمہ ماہی پروری کے ادارہ تحقیق و تربیت مناوا میں قائم یہ لائبریری میں مچھلیوں کے حوالے سے کتب ریسرچرز اور فارمرز کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہیں کیمرامین جعفر بھٹی کیمرہ کومل اسلام لاہور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی